حضرت ابو حرارہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدمت میں عذر ہوا اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ میرے ایسے رشتہ دار بھی تو ہیں کہ اگر میں ان سے صلح رحمی کروں اور بنا کر رکھوں یعنی جوڑ کر رکھوں تو وہ مجھ سے قطع کرتے ہیں اگر حسن سلوک کروں تو بدسلوکی سے پیش آتے ہیں اگر میں ان کے حق میں بردباری سے کام لوں تو وہ میرے خلاف جہالت یعنی اشتیال انگیزی کا رویہ اختیار کرتے ہیں تو عہدر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَقَأَنَّمَا تُصِفُّهُمُ الْمَلَّ وَلَا يَذَالُ مَاكَ مِنَ اللَّهِ زَهِيرٌ عَلَيْهِمْ مَا دُمْتَ عَلَىٰ ذَالِك یہ دیکھئے کتنا پیارا جواب ہے یہ نہیں فرمایا کہ ان سے نیکیاں کرنا چھوڑ دو آپ عام کسی انسان سے خاکتنا ہی حقیم ہو یہ بات پوچھیں تو وہ صاف جواب دے گا بھئی یہ بات پاگر ہے اگر تم سچے ہو تو تو جائیں یہ ہندے میں چھوڑو ان کو جب نیکی کرتے ہو بدی پاتے ہو جب حسن سلوک کرتے ہو بداخلہ کی دیکھتے ہو جب تم احسان کا معاملہ کرتے ہو تو ظلم کی راہ سے وہ تم سے پیش آتے ہیں چھوڑ دو ان کو کیا ضرورت ہے ان سے تعلق رفنے کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا فرمایا جب تک تم اس حال پر قائم رہو گے یعنی بدی کے باوجود نیکی کرتے چلے جائے ظلم کے باوجود احسان کرتے چلے جاؤ گے تو تم ان کے موں میں مٹی ڈال رہے ہو گئے وہ خوبصورت سوا ہو رہے ہیں جہاں تک بدلے کا تعلق ہے وہ بدلا تو نیکیوں کی ذریعے ہی اتر گیا مارنے کی بجائے سرکوں میں گزیتنے کی بجائے تم نے تو حفظن سلوک ہی سے ان کو مٹی میں ملا رکھا ہے تو اس سال پر قائم رہو لیکن یہ بات میں تمہیں بتا دیتا ہوں اگر تمہیں یہ خوف ہو کہ اس کے نتیجے میں وہ تمہارے حقوق بعمال کر دیں گے تم خدا کی خاطر ان سے حسن سلوک کر رہے ہیں اور وہ جواب میں ظلم اور نائنصافی سے پیش آ رہے ہیں تو تمہارے حقوق طرف ہوں گے یہ خطرہ ایک خانہ دیکھئی آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر اس پر بھی تھی اور اس کا بھی جواب دیا فرمایا خبردار کوئی خطرہ نہیں ہے تمہیں خدا کی قسم اللہ تمہارا مددگار رہے گا ہمیشہ ان کے ظلم اور زیادتیوں کے خلاف اگر تم اس احسان کے سلوک سے باد نہیں ہو کوئی خوف نہیں ہے کیسی کامل تعلیم کیسی پیاری تعلیم اور کیسا کامل رسول کیسی پیاری تعلیم دینے والا رسول اتنا باریک دین مولم دنیا میں کبھی پیدا نہیں ہوا نہ کبھی پیدا ہو سکتا مولم دنیا میں کبھی پیدا ہو تک